ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا ایک نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا بیوی بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا اچھے مقصد کے لیے کہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہیں مگر اسلام کے خلاف کیوں ان کی یہ بات اس لیے جب اللہ کے نبی کو پتا چلا آپ نے تینوں کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے آپ نے فرمایا سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں اسی لیے رات کی نماز کو تحجد کہتے ہیں تحجد کا مطلب کیا ہوتا ہے سو کر کے اٹھنا یہ نوٹ کر لو تحجد کا مطلب کیا ہوتا ہے سو کر کے اٹھنا اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رات بھر جا کر کے عبادت کرنا یہ ٹھیک نہیں یہ تھوڑا سا سو کر کے اٹھیں اور پھر آپ عبادت کریں یہ نبی کی سنت ہے اور تحجد کے لفظ بھی یہی پتا لگتا ہے آپ نے فرمایا قسلی و ارقد میں رات میں تحجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور میں وعصوم و افتر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افتار بھی کرتا ہوں میں نفل روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں کبھی دل چاہا تو رکھ لیا کبھی میں نے نہیں رکھا یعنی فرض روزہ کی بات نہیں نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے کہ نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا ہوں وَتَزَوْ بَجْدُ اور میں نے شادیاں بھی کیئے میری نو نو بیویاں ہیں اور میں نو بیویوں کہاں قدا کر رہا ہوں اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے فَمَنْ رَجِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّ جو میرے طریقے پر نہیں جلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے آج کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں چہرے پر بھرپور سنت والی داڑی ہے ماتے پر زبردست سجدے کا نشان ہے لیکن گھر میں جب بیوی کے سامنے جاتے ہیں تو جلاد بن جاتے ہیں آنکھیں انگارہ بن جاتی ہیں بیوی بچے ان کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں معاف کرنا میرے بھائی آپ کا اخلاق سارے زمانے کے لئے اگر اچھا ہے اور بیوی بچوں کے لئے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ دیندار نہیں ہیں آپ اچھے انسان نہیں ہیں آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے کبھی کبھی تو میں اپنے بارے میں محسوس کرتا ہوں رات رات بر میں تقریر کر رہا ہوں بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے مناسب نہیں ہے مناسب نہیں ہے میرے بھائی کبھی کبار کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو ایک معمول بنا لیا جائے مہینے مہینے بھر ہم تقریریں کریں اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیں غلط اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے سلمان فارسی سلمان فارسی کے ایک بہت اچھے دوست ہیں ان کا نام ہے ابو دردہ سلمان فارسی مکہ کے مہاجریں اور ابو دردہ مدینہ کے انساری ہیں دونوں میں بہت اچھا دوستانہ ہے بھائی چارہے حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ میرے دوست ابو دردہ کا یہ حال ہے کہ وہ رات رات پر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور بیوی بچوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اسی لئے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر عورت میرے لئے سجتی ہے میرے لئے میک اپ کرتی ہے میرے لئے اچھا کپڑا پہنتی ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں بیوی کے لئے اچھا کپڑا پہنم بیوی کوئی مشین نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی کہ آپ نے بس اس کو ایک مشین بنا کر رکھ دیا اگر بیوی آپ کے لئے سجتی ہے اور سمرتی ہے تو آپ کا بھی حق ہے میرے بھائی آپ کے اوپر حق ہے بیوی کا کہ آپ اپنی بیوی کے لئے سجیں سبریں اپنے آپ کو اچھا اچھا بنائیں یہ حق ہے بیوی کا آپ کے اوپر حضرت ابو دردہ بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے تھے اب سلمان فارسی کو اپنے دوست کو سمجھانا ہے بخاری کے الفاظ ہیں سلمان فارسی اپنے دوست کے گھر آتے سلام کرتے ہیں دونوں دوست نے ایک دوسرے سے مسافہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں اس کے بعد سلمان فارسی کے لئے کھانا پیش کرتے ہیں ابو دردہ سلمان فارسی کہتے ہیں کھانا آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا ابو دردہ کہتے ہیں بھائی میرے میں تو روزہ ہوں میں تو روزہ ہوں میں نے نفل روزہ رکھا ہے کہا کہ نہیں نہیں جب تک آپ اپنا روزہ توڑ کر کے میرے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے میں آپ کے گھر بے ایک لقمہ نہیں ابو دردہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے تب میں کھانا کھوں گا بیچارے نے روزہ توڑا اپنا دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا اب یہ اب یہاں سے یہ فتوہ مت لے کے چلے مولی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو رمضان کا روزہ نہیں توڑنا ہے نفل روزے کی بات ہے نفل روزے کی بات ہے عام روزہ نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے مثال کے طور پر محرم کی دستاریخ کا روزہ ہے عرفہ کا نو تاریخ کا روزہ ہے وہ نہیں توڑیں گے عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آگئی تو آپ توڑ سکتے ہیں تو حضرت ابو دردہ نے روزہ توڑ دیا کھانا کھایا تو اس کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھی رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تحجد کی نماز پڑھنے لگے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ اے ابو دردہ ابھی تحجد کی نماز کا ٹائم میں ہوا ہے ابھی رک جاؤ جب آدھی رات ہو گئی حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تحجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ ابھی تحجد پڑھنے کا ٹائم میں ہوا ہے اور رات گزر گئی جب رات کا آخری پہرا گیا آج کے دور کے ہی صاف سے ہم کہہ سکتے کہ رات کے دو بج گئے دھائی بج گئے تین بج گئے تب حضرت ابو دردہ نے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہا ابو دردہ اب یہ بہترین ٹائم ہے تحجد پڑھنے کا اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تحجد پڑی اور میں بھی آپ کے ساتھ تحجد پڑھتا ہوں دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر تحجد کی نماز پڑی اس کے بعد جب تحجد پڑ چکے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے میرے بھائی ابو دردہ ایک دن میں آپ کے گھر آیا میں نے دیکھا کہ میری بھابی بال میں نہ تو کنگی ہے نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے میں نے اپنی بھابی سے پوچھا میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہلیہ بنا کے رکھا ہے تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شہر ابو دردہ کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگا کروں میرے شہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اے ابو دردہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے اِنَّا لِزَو جِكَا عَلَيْكَ حَقَّ اے ابو دردہ آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اے ابو دردہ سب کو سب کا حق دیجئے تب جا کر کہ آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا حضرت ابو دردہ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج سلمان فارسی نے میرا روزہ تڑوا دیا آج اس نے تحجد کی نماز میں رات رات بھر پڑھتا تھا اس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ صدق سلمان سلمان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے تو یہ اسلام ہے میرے بھائی اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اسلام ایک مکمل لائف شٹائل کا نام ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب بازار میں جائیں جب آپ کاروبار کرنے جائیں جب آپ بزنس کرنے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ جائز ہے کی نا جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بعد بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا آپ کے پاس فور ویلر گاڑی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پوٹا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے اس ٹوٹے پوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نید آئے گی آپ کی زندگی میں چین ہوگا سکون ہوگا برکت ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی فَلَنُمِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکالتا کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی بھائی اسی دین پر چل کر کے صحابہ اکرام نے صحابہ اکرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرادیہ صحابہ اکرام نے کونسی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی دولت بھی ان کے پاس آئی حکومت بھی ان کے پاس آئی پاور بھی ان کے پاس آیا اور دنیا کی بڑی بڑی سوپر پاور صحابہ اکرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا دنیا کے بڑے بڑے سوپر پاور دھر جاتے تھے کامپنے لگتے تھے آپ کے پاس اگر ایمان ہے آپ کے پاس اگر توحید ہے آپ کے پاس اگر دین ہے دنیا کی سپر پاور آپ کے آگے کھٹنے ٹیک دیں گے میرے بھائی اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے جب کھانے کعبہ کے وہ تواف کرتا ہے تو حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پروردیگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بجام دعا ہے جو قرآن میں ہمیں سکھائی ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اور تین خمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں اور ڈاکٹر عمال اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے بڑی اچھی بات ہے مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاوں کو بھی یاد کیا کریں نبی اکرم کی دعاوں کو آپ یاد کیا کریں نبی اکرم کی دعاوں میں بڑی برکت تھے بڑا خیر ہے میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا اسمت و امری اے اللہ تُو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے اور اے اللہ تُو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے اور اے اللہ تُو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تُو مجھے دنیا میں زندہ رکھ اور اے اللہ جب موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو تُو مجھے دنیا سے اٹھا لینا یہ دعا کرتے تھے اللہ کے لئے تو ہم نے دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کیا ہے بہت سارے ایسے کام ہیں ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا کام ہے شادی کرنا بیوی کا حق ادا کرنا بچے پیدا کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا یہ تمام چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا کا کام ہے مگر اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لئے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لئے اگر آپ نے نیکہ کیا ہے اور آپ جائز طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں تو آپ کا یہ خواہش پوری کرنا بھی شریعت کی نظر میں سواب کا کام ہے اور اس پر بھی آپ کو سواب ملے گا ہو سکتا ہے آپ کو حیرت دو رہی ہو آئیے میں آپ کی حیرت دور کر دیتا ہوں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ کے پیارے نبی کے پاس کچھ صحابات ہیں غریب صحابات ہیں غریب صحابات ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی امیر لوگ تو ہم سے سواب میں آگے نکل گئے اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور امیر لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں امیر لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے وَيَتَسَّدَّقُونَ بِفُدْهُ لِأَمْوَالِهِمْ اے اللہ کے نبی امیروں کو اللہ نے بہت دولت سے نواز آئے وہ اللہ کی رامِ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ چندہ دیتے ہیں وہ دان کرتے ہیں وہ خیرات کرتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم تو غریب لوگ ہیں ہم تو ان کا مقابلہ اس چیز میں نہیں کر سکتے اے اللہ کے نبی ہم تو پیچھے رہ جائیں گے اور امیر لوگ آگے نکل جائیں گے میرا نبی امیروں کا بھی نبی ہے غریبوں کا بھی نبی ہے میرے نبی ساری کائنات کے لئے رحمت ہے میرے نبی نے اپنے غریب صحابہ کے آنسوں کو کیسے پوچھا میرے بھائی آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہارے پاس صدقہ اور خیرات کرنے کے لئے دولت نہیں ہے کل تحلیل صدقہ و کل تحمید صدقہ و کل تکبیر صدقہ اے میرے صحابہ تم زبان سے جب الحمدللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے تم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے تم جب سبحان اللہ کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے جب تم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے جب تم کسی کو پرائی سے روکتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے وَفِي بُزِي آہَدِكُم صدقہ اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے اللہ کے نبی کی جو یہ آخری بات یہ صحابہ کو بڑی اچیب لے اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہوں بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا بھی صدقہ ہے آپ نے فرمایا ہاں اگر انسان یہی عمل ناجائز طریقے سے کرے زناکاری کا راستہ اپنا لے بدکاری کا راستہ اپنا لے اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ اپنا لے بے حیائی کا راستہ اپنا لے تو کیا اس کے اوپر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہاں اللہ کے نبی گناہ تو ہوگا آپ نے فرمایا جب حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس جنسی خواہش کے پورا کرنے پر اس کو سواب ملے گا یہ ہے میرا اسلام یہ ہے میرا دین